بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی تعریفیں ہیں حالق کائنات کے نام اور تمام درود و سلام کے نظرانے اور پھولوں کے ہار پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھ رہے ہیں آمیر عثمان عدل یوٹیوب چینل زلہ گجرات کی فضاء کل سے سوگوار ہے ہر آنکھ عشق بار اور ہر دل سوگوار ہے کل خاریاں ڈنگا روڈ پر ٹریفک کا ایک انتہائی دلخراش حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں سکول کالج جانے والی جو طالبات کی وین تھی وہ خادثے کا شکار ہوئی اور چار طالبات اور اس وین کا ڈرائیور جان سے ہاتھ دو بیٹھے ناظرین یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے سڑکوں پر حادثات کا لیکن اس خادثے کا جو سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کل خاریاں سے منڈی بہاودین اور ڈنگا جانے والی جو بسے ہیں پرائیوٹ پبلک بس وہ چونکہ عموماً بہت زیادہ رش ڈرائیونگ کرتے ہیں لائسنس ان کے پاس ہوتے کوئی نہیں ٹریننگ انہوں نے کہیں سے لی نہیں ہوتی ٹریفک پولیس بس ان سے منتھلیاں لیتی ہے اور چلان اپنا ٹارگٹ پورا کرتی ہے کبھی ان کو کسی نے چیک نہیں کیا بسوں کو موٹر وہیکل ایکزامینر کوئی ان کا سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتا کہ یہ بسیں سڑک پر لانے کے قابل ہیں یا نہیں اوپر سے وہ جس طرح سے دڑاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ موٹ کے کوئے میں موٹ کا رکس جاری ہے کل بھی ایسا ہی ہوا منڈی بہاودین کھاریاں جانے والی دو بسوں میں مبینہ طور پر ریس ڈرائیوروں نے لگا رکھی اندہ دھن دڑا رہے تھے کہ این اس وقت سامنے سے آتی ہوئی ایک سزوکی وین جو کہ اسغر علی گرلز کالیج کھاریاں کی طالبات کو لے کر کھاریاں آ رہی تھی آور ٹیک کرتے ہوئے بسوں کو دڑاتے ہوئے تفانے بدتمیزی سے ریس لگائی ہوئی ان بسوں نے سامنے سے آنے والی سزوکی کیری کو بری طرح سے کچل ڈالا جس کے نتیجے میں اس بدقسمت وین کا ڈرائیور کالیج کی تین طالبات جام بحق ہو گئیں اور گیارہ طالبات اس وقت انتہائی بری حالت میں سیریس حالت میں مختلف اسپتالوں میں پڑی ہیں حادثہ واقعہ اتنا دل خراش تھا کہ جو فوٹیجز ہیں حادثے کے اس سزوکی وین کی خالت وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے بیان سے بھی باخر ہے دل خون کے آنسو روتا ہے آپ گمان کریں ذرا کہ آج اس کالیج کی فضا کتنی سوگوار ہے کالیج کی طالبات اپنی ساتھی طالبات کے اس علمناک حادثے پر کس قدر وہ افسردہ ہیں کالیج کی انتظامیہ میری بات ہوئی کالیج کی پرنسپل ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج ہمارے کالیج کے لیے انتہائی علمناک دن ہے ہم پورا سٹاف اور تمام طالبات اس حادثے پر افسردہ ہیں اور ہمیں رہ رہ کر اپنی ان بچیوں کا خیال آتا ہے جو ہماری بیٹیاں ہیں جو ہماری طالبات ہیں جو اس خادثے میں جان سے جاتی رہی اور جو باقی شدید زخمی ہیں ناظرین دوسری طرف آپ گمان کیجئے ذرا تصور کیجئے ان والدین پر کیا قیامت گزری کہ جنہوں نے گھر سے اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو حصول علم کے لیے روانہ کیا اور وصول کی انہوں نے ان کے چلنی زخمی خون سے رشتے ہوئے لاشے اور ان والدین پر کیا بیٹ رہی ہوگی جن کی بیٹیاں اس وقت ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشم کشمیں مبتلا ہیں سزوکی وین کا ڈرائیور بھی جان سے جاتا رہا کچھ نہیں گیا تو ان دو بسوں کے ڈرائیورز کا اور ان بسوں کا جنہوں نے سڑکوں پر مبینہ طور پر ریس لگاتے ہوئے ایک حادثے کا باعث بنا دیا سوال یہ ہے آج کا کون لے گا ایکشن کوئی ادارہ حرکت میں آئے گا ٹس سے مس نہیں ہوگا روز ایسے حادثات پیش آتے ہیں سینکڑوں حادثات پیش آتے ہیں خاص طور پر جن میں سکول کالج جاتے ہوئے بسوں کی وین کو کبھی کسی وین میں آگ لگ جاتی ہے کبھی کوئی وین جو ہے وہ نہر میں گر جاتی ہے تو یہ کیوں ہے آخر ہمارا کل اساسہ قیمتی سرمایہ متائے جان ہمارے یہ بچے ہیں بچیاں ہیں جو خصول علم کے لیے رزانہ گھروں سے روانہ ہوتے ہیں تو کیا کبھی کسی ادارے نے سنجیدگی سے نوٹس لیا کہ کم از کم اور سڑکوں پر چلنے والی دوڑنے والی بسوں ویگنوں کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک مافیا ہے ٹرانسپورٹ تو کم از کم یہ تو کر دیں کہ جو سکول کالج جانے والی گاڑیاں ہیں وینز ہیں ان کا ایکزیمن کر لیں کم از کم ان کو تو ہم محفوظ بنا دیں ناظرین اسی طرح ہی ہم کرتے رہیں گے اسی طرح ہی افسوس کرتے رہیں گے سڑکوں سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے ماتم کرتے رہیں گے سینہ کو بھی کرتے رہیں گے کوئی مسیحہ نہیں آئے گا کوئی ہماری آواز پر کان نہیں درے گا ہم خود بھی بے بس ہیں بے بسوں کا معاشرہ ہیں کوئی صدای تجاج کہیں سے نہیں اٹھتی کل مجھے بتا دیں کہ کل والے دل خراش حادثے کے بعد سانے کے بعد سیول سوسائٹی کی طرف سے کوئی آواز اٹھی ہو کوئی آٹھ دس لوگوں نے علامتی طور پر آ کر کسی سرکاری محکمے کے سامنے اتجاج کیا ہو کوئی ایسا منظر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ہم بحیثیت قوم بے حص ہو چکے ہیں ہم زندہ لاشیں بن چکے ہیں بے زمیر ہو چکے ہیں بہت شکریہ ناظرین